موسیقی نحمده و نسلی و نسلیمو علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی میرے محترم بھائی جناب مفتی گلزار احمد نحیمی صاحب اور اسی طرح ہمارے بھائی جناب مولانا پیر علی رضا صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جن کا تعلق تمام مکتبہ فکر سے ہے مہمان آنے گرامی قدر حاضرین محفل یقیناً میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آج ایک عظیم الشان کانفرس جو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رکھی گئی ہے اور پھر میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ان علماء کی جو زستار بندی یہاں پر ہوئی اور اس طرح جیسے ہم کبھی کالیج یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں ابھی میں بات کر رہا تھا جناب ہمارے وحدت المسلمین کے عظیم رہنماء تشریف فرما ہیں کہ وہاں پر جب کوئی فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کو بقیدہ ایک کوٹ پنایا جاتا ہے تو مولانا کا بڑا اچھا انتخاب ہے کہ یہ جو جبے پنایا گئے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ تمام مدارس میں اس طرح ہونا چاہیے تاکہ یہ ایک حسلہ افضائی ہے کہ ہمارا عالم جو اتنے سال پڑھ کر فارغ ہوتا ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو سیکھتا ہے اور پھر جانے کہاں اور اس کا کون سا مقام ہے جہاں پر جا کر اس نے دین کی اشاد کا ذریعہ بننا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو اور پڑھانے والوں کے پڑھانے کو اپنی بارکہ میں قبول و منظور فرمائے آج جس جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے متعلق میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سلسلم کا فرمان ہے کہ یہ میرے گوش کا ٹکڑا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے کون حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور یہ وہ ہستی ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حضرت علی مرتضی حیدر کررار رضی اللہ تعالیٰ انہو کی زوجہ ہیں کون علی جن کے متعلق میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے پھر کن کی ماں ہیں وہ حسن و حسین جن کے متعلق میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ حسن اور یہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ ان کی ماں ہے میرے بھائیو آئی میں دیکھتا ہوں اگر ہمیں وحدت اتحاد رواداری ملتی ہے تو اسی گھرانے سے ملتی ہے اور اسلام کی عظمت اور بقا اور عظمت کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کو پیش کیا اسلام کو بچانے کے لیے تو آپ دیکھ لیں تو وہ بھی ہمیں یہی نظر آتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے بہتر تن کٹوا دیئے اس اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کو بچانے کے لیے آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کریں آج بہت سی باتیں ہو رہی ہیں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں ہم نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کی بات کی ہے تو ہم خواتین کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی خواتین اس معاشرے میں اپنا رول ادا کریں مگر سیکھیں کس سے حضرت فاطمت زہرہ کی سیرت سے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے محول پیدا کریں ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک بات ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ڈوکٹر نورالحق قادری نے کی ہے تو پورے پاکستان میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ واویلہ شروع ہو گیا ہے ہم تو کہتے ہیں سب سے زیادہ خواتین کے حقوق کے تحفظ اور اس کا زامن اسلام ہے تو پھر کیا ہے کہ ہم روز مرہ میں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی باتیں لے کر آتے ہیں آئیں مل کر آگے بڑھیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں اس ملک کو رسوانہ کریں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایسی بات لائیں جس سے کہ دنیا کو بتائیں کہ ہمارے ہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں تو آج کا یہ ختون جنت کا پیغام بھی ہمیں وحدت اور اتحاد کا درس دے رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ حضرت سیدنا سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کیا جائے اور اچھی خواتین معاشرے میں جو ہیں وہ بنیں اور وہ ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر اور ایک اچھا جو ذریعہ ہے وہ بن سکیں حضرت فاطمہ تزارہ میں آقی بات کرتا ہوں رسول کرم نبی محتشم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ فاطمہ کو بلاؤ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائیا گیا تو دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک پر تو حضرت فاطمہ تو زہرہ دھاڑے مار کر رونے لگیں اور دوسری بات پر آپ کے چہرے پر مسکرات آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا نے پوچھا کیا بات تھی کہ ایک پر تو آپ مسکرائی اور دوسری جب بات ہوئی تو آپ رونا شروع ہو گئی تو حضرت فاطمہ تو زہرہ کہنے لگی رضی اللہ تعالی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے بلائیا تو میرا سر اپنے سینے پر رکھا اور فرمایا فاطمہ تمہیں معلوم ہے کہ اب یہ مدینہ تو رہے گا مگر مدینہ والا نہیں رہے گا امام تو آئیں گے مگر امام المرسلین نہیں رہیں گے وہ جا رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا رونے لگی اور کہنے لگی اب بجان یہ کیا کہہ رہے ہیں تو فرمایا غم نہ کر بیٹا فاطمہ سب سے پہلے میرے خاندان اور میرے قدمے میں آ کر مجھ سے ملنے والی فاطمہ ہوگی رضی اللہ تعالیٰ تو آپ کے چہرے پر مسکرات آئی آپ جانے کے بعد رسول اللہ کے چھ ماہ یا اس سے زیادہ قرصہ بتایا ہے یہ آپ بھی دنیا سے مگر آپ جب جانے لگے تو آپ نے حضرت علی مرتضی حیدر قرار رضی اللہ تعالی انہو کو کہا کہ علی میرا جنازہ دن میں نہ اٹھانا یہ آج اور کی بات ہے اور یہ سبق ہے یہ پیغام ہے ہماری بہنوں کے لئے حضرت علی کو کہا کہ میرا جنازہ دن میں نہ اٹھانا میرا جنازہ رات کو اٹھانا کیونکہ اس چیڑے کو یا میرے ابا نبی کرم حضرت محمد الرسول اللہ نے دیکھا ہے یا علی تم نے دیکھا ہے ایسی پاقیزہ خاتون میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ہمارے لئے رول مادل ہیں ان کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی جو ہمیشہ وحدت کی علامت رہتے ہیں اور ہم کٹھے کام بھی کرتے ہیں علی رضا بھائی بھی بیٹے ہیں تو یہ جامعہ نائمیہ اتحاد امت کا مرکز ہے ہمیشہ یہاں سے اتحاد کی بات ہوئی ہے میں جماعت حرم پاکستان کے جتنے بھی رفاقہ حضرت کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا نائمیہ فانڈیشن کے ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس مبارک کانفرس کی کامیابی پر خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں بہت شکریہ